بسم اللہ الرحمن الرحیم فائم محبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر جو سیل ٹیکسٹ سیل ٹیکسٹ جورسیشن کے حوالے سے جو کچھ کومن کویسٹنز ہیں کہ کب ہم نے ریجسٹر ہونا ہے کیا ہم نے ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا اور جو پاکستان کے اندر جتنے بھی بزنس اپریڈ کر رہے ہیں جو بھی کٹیگریز ہیں ان کی میکسیمم ڈسکیشن کریں گے کہ کس سیچویشن میں ہم نے ریجسٹر ہونا ہے اور کس سیچویشن میں ہم نے ریجسٹر نہیں ہونا اور کس سیچویشن میں ہم ٹیمپریری ریجسٹر بھی لے سکتے ہیں تو یہ بڑی ایفرڈ کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یہ کچھ اڈرا کی گئی ہیں مطلب یہ اس کے اندر جو کافی جو پیکٹیکل ایسپیکٹس ہیں وہ رکھے گئے ہیں کافی ریسرچ کے بعد یہ ہم نے ٹوپک چوز کیا ہے اور اس میں کافی لوگوں کے کوئیشن تھے کہ ہمیں یہ کلیرٹی نہیں ہے کہ ہم کب ریجسٹر ہوں کیونکہ آج کل پوائنٹ ہو سیل کے اوپر اور بی آر کی طرف سے کافی پریشرز ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے ڈیفین کر سکتے ہیں یا کیا ہمیں بائی لاو ریجسٹر ہونے ہیں تو اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں سب سے پہلے جو کیٹیگری ہے ایمپورٹر ہے اس کے بعد آتا ہے منفیکچر پھر آتا ہے ڈسٹیبیوٹر پھر آتا ہے ریٹیلر ڈسٹیبیوٹر اور جو ہول سیلر ہیں یہ دونوں کمبائن ہیں پھر آتا ہے جو ایکسپورٹر اور اس کے بعد ہے کچھ ٹیمپریری اسٹیشن تو کوئی بھی اگر آپ بزنس کریں تو یا آپ ایمپورٹر ہو سکتے ہیں یا آپ منفیکچر ہو سکتے ہیں منفیکچر میں دو کٹیگری ہیں سمال انڈسٹری کارٹیج انڈسٹری بھی ہو سکتی ہے لارج کٹیگری بھی ہو سکتی ہے انڈسٹریل انٹیکنگ بھی ہو سکتی ہے یا آپ ڈسٹیبیوٹر ہوں گے یا ہول سیلر ہوں گے یا ریٹیلر ہوں گے اور یہاں پہ آکے جو چیزیں ہیں وہ انڈ کنزومر کو سیل ہو رہی ہوتی ہیں یا آپ ایکسپورٹر ہو سکتے ہیں یا کچھ سیچوشن میں ٹیمپریری اسٹیشن لیننگ کے بعد یا آپ ایکسپورٹر اپنے آپ کو ڈکلیر کر سکتے ہیں ریٹیلر کر سکتے ہیں ڈسٹیبیوٹر کر سکتے ہیں منفیکچر کر سکتے ہیں یا ایمپورٹر کر سکتے ہیں تو یہ جو کانسپٹ ہے یہ ہم اس کو سٹڈی کریں گے ان کو آپ نے اپلائی کرنا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو سیل ٹیکس میں ریجسٹر کروانا ہے ملاب کو بر کوئی کمپلائنس ہے یا آپ اس چیز کو برکلائیٹی نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے ریجسٹر ہوں یا ہونا بھی نہیں ہے یا ہونا ہے تو اس سیچوشن میں آپ نے بزنس کو ڈفائن کریں کہ آپ کس کٹیگری میں فال کر رہے ہیں اور اس کے مطابق جو رول اب آج ہم سٹڈی کریں گے ان کو اپلائی کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایمپورٹر کا اچھا اگر تو آپ ایمپورٹر ہیں ایمپورٹر میں ہم ازیوم کرتے ہیں کہ یہ کمرشل ایمپورٹر ہے یا آپ ایمپورٹر کا منفیکچر ہے وہ اس کٹیگری میں ہم لکھیں گے تو پھر آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہی کروانا ہے مطلب آپ کے اوپر سیشن جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے کمپلسری ہے آپ نے ریجسٹر کروانا ہے یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کوئی بھی چیز اگر آپ ایمپورٹ کر رہے ہیں یا کوئی چیز ایمپورٹ کر کے یہاں پہ سیل کر رہے ہیں کوئی مشینی ایمپورٹ کر رہے ہیں کچھ بھی اگر کر رہے ہیں تو آپ نئے ریجسٹر ہونا ہے اس کی ریزن کہ آپ کچھ کیسز میں میری جو سرکل میں کچھ ایسے کیسز ہیں ہوتا کیا ہے کہ مسٹر اے کیا کرتے ہیں مسٹر اے پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایجنٹ کے اکاؤنٹ میں یعنی کہ وہ ایجنٹ جو آپ کو کلیرنگ کی سروس دے رہا ہے وہ اپنے طریقے سے اپنے نام سے کسی بھی طریقے سے اس کو پاکستان میں اس کی جو جیڈی ہے وہ ڈکلیر کر دی جاتی ہے اب جو آپ نے ایڈ دا ٹائم آف ایمپورٹ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس پہ کیا ہے وہ تو آپ کے نام پہ نہیں ہے تو بعد میں اب یہ جو ماؤنٹ ہے یہ سیمٹین پرسنٹ پلاس سری پرسنٹ ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ ماؤنٹ ہو سکتی ہے تو میکسیما مضیوم کرتے ہیں کہ یہ 20% ہے کچھ انکم ٹیکس ہے یہ 5.5% بھی ہو سکتا ہے 6% بھی ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ پرڈٹ کی کیٹیگری کے مطابق اب یہ جو ماؤنٹ ہے یہ کافی بڑی ماؤنٹ بنتی ہے جتنی بھی ویلیو کہ آپ پرڈٹ انپورٹ کر رہے ہیں اتنی ماؤنٹ کے اوپر آپ یہ ماؤنٹ اپلائے کریں تو یہ کافی بڑی ماؤنٹ بنتی ہے تو یہ کمرشل ایمپورٹر اگر لاکے وہ چیزیں لوکل سیل کرتا ہے تو اس کے اوپر اگر اس نے سیل ٹیکس نمبر نہیں لیا ہوگا تو بعد میں جو اگر وہ چیزیں سیل کرے گا تو اس کے اوپر ایک نوٹس اس کو ریسیب ہوگا کہ آپ نے یہ چیزیں پر سیل کی ہیں لیکن اس کے اوپر جی ایس ٹی چارج نہیں کیا یا آپ نے یہ چیزیں سیل کی ہیں اور اس کے اوپر آپ نے ریٹرن میں ڈیکلیئر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کمرشل ایمپورٹر اپنے آپ کو ریسیڈ نہیں کرواتا تو جو انپورٹ ٹیکس انہوں نے یہاں پہ یہ پے کر دیا ہے اس کا بعد میں اس کو کلیم نہیں کر سکتے اور اگر ریکوئرمنٹ آتی ہے تو جو اوپر ٹیکس ہے وہ ان کو پاکٹ سے جمع کروانا پڑے گا ان کی کوئی مطلب کہ اس کی ایجسمنٹ نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب اگر آپ ایمپورٹر ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو مرس ریسیڈ کروانا ہے کوئی اس میں دوسری چیز نہیں ہے جیسے ہی کوئی چیز ایمپورٹ کرنی ہے جی ایسٹی نمبر لیں اور جی ایسٹی نمبر لینے سے کوئی نقصان نہیں ہے کوئی اتنی بڑی یہ چیز نہیں ہے کہ جی ایسٹی نمبر لینے صرف وصرف یہ ایک چیز کیا ہے کہ ہم نے جو سیل ٹیکس رٹرن ہے اس کو فائل کرنا ہے اور سیل ٹیکس رٹرن بھی کوئی اتنی بڑی راکر سائنس نہیں ہے کچھ کانسپٹ اگر آپ کے کلیر ہیں تو آپ اس کو خود فائل کر سکتے ہیں کوئی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی اس چیز کو جو تھوڑا بہت ہے جس کے انڈرسٹیننگ ہے تو وہ ان کو خود فائل کر سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے جو لوگ پروپر کلاسز لے رہے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ بڑی سیمپل سی چیز ہے ایک کانسپٹ تب تک جب تک کلیر نہ ہو تب تک یہ مشکل ہے جیسے ہی اس کے اوپر کلیرٹی ہوگی تو یہ بڑی سیمپل سی چیزیں بن جاتی ہیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے جی منفیکشور اب منفیکشور میں دو کٹیگری ہیں ایک ہے کارٹیج انڈسٹری اور ایک ہے ادر ادر میں ہم باقی جتنے بھی منفیکشور کی کٹیگری ان سب کو زیوم کرتے ہیں اچھا اب جو کارٹیج انڈسٹری ہے اس کی کیا رکوئرمنٹ ہے پہلے ہم اس کو ڈیسرز کر لیتے ہیں کہ کارٹیج انڈسٹری جو ہے اس میں کون کون سی جو انڈسٹری ہیں وہ شامل ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کا جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کارٹیج انڈسٹری میں فاؤل کرتے ہیں تو اس میں تین کنڈیشن آپ نے یاد رکھنی ہے نمبر ون کہ آپ کا جو اینول ٹرنوور ہے اینول جو سیل ہے وہ اس سے پہلے ٹین ملین تھی لیکن اب جو لیٹس بجٹ ہے اس میں آگیا ہے ایٹ ملین کہ اینول جو آپ کی سیل ہے وہ ایٹ ملین سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نمبر ٹو آپ کی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ ریزیڈنشل پروپٹی کے اندر ہو یعنی کہ جو بھی آپ کا پلانٹ ہے ریزیڈنشل پروپٹی میں ہو اور جو انڈسٹریل جو الیکٹری سیٹی کا جو کنیکشن ہے وہ انڈسٹریل نہیں ہونا چاہیے وہ سمپل ہونا چاہیے کمرشل ہونا چاہیے انڈسٹریل نہیں ہوگا اور نمبر تھری کہ جو آپ کے پاس لیبر کام کر رہی ہے یا جو آپ کے پاس سٹاف کام کر رہا ہے وہ ان کے جو یعنی کہ ٹوٹل تعداد ہے کوانٹی ہے وہ ٹین سے گریٹر دن نہیں ہونی چاہیے یہ تینوں کنڈیشن ایک ہی ٹائم پر میٹ کرنا ضروری ہیں اگر فور ایک جیمپل یہ کنڈیشن میٹ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے لیکن آپ کا ٹرن اوور ایٹ ملین سے زیادہ ہے تو آپ کارٹر انڈسٹری میں فال نہیں کریں گے یعنی کہ تینوں کا ایٹ اٹ سیم ٹائم میٹ ہونا ضروری ہے کوئی بھی ایک کنڈیشن اگر آپ اس کنڈیشن سے باہر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اوپر وہ جو ابلیگیشن ہے کارٹر انڈسٹری کی وہ نکل جائے گی اب آتا ہے جی اگلا پوائنٹ کہ اس کے علاوہ جتنی بھی کٹیگری فال کرے گی ہم اس کو کہتے ہیں جی وہ نارمل منفیکچر ہیں نارمل منفیکچر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ لارڈ سائز کے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ والے منفیکچر جن کے پاس انڈسٹریل لٹیکنگ ہے یعنی کہ کچھ انڈسٹریل لٹیکنگ کے اوپر بھی ایک سیپرڈ ڈسکشن ہوگی جس میں ہم ڈسکس کریں گے انڈسٹریل لٹیکنگ کے اوپر کچھ ٹیکس کے بینیفیٹس ہوتے ہیں جو ملتے ہیں جو فاران انویسمنٹ ہے اگر آپ اس طریقے لے رہے ہیں تو اس کے اوپر کچھ ٹیکس کی اگزمشنگ ہوتی ہیں جو میان انڈسٹریل لٹیکنگ کے اوپر ملتی ہیں تو یہ کٹیگری اگر آپ کوٹیج میں ہیں تو آپ نے اس کٹیگری میں اگر ساری کنڈیشن فعل کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروانا ٹیک ہے یہ کلیرٹی لے لیں اگر آپ اس کٹیگری اگر آپ ادھر کٹیگری میں ہیں تو پھر جو رجسٹریلی ہے وہ ضروری ہے کمپلسری ہے ہے اپنی اپنی آپ کو ریجسٹر کروانا ہے لیں جی اب آگے اگلی کیٹاگری ڈسٹیبوٹر ہول سیلر اب کوئی بھی ڈسٹیبوٹر ہے یا ہول سیلر ہے اس کا مطلب وہ جو پروڈکٹ پرشیز کرتا ہے اور آگے ریٹیلر کو سیل کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اور سم ٹائم وہ انڈ کنزیومر کو بھی سیل کرتا ہے تو دونوں کو وہ سیل کر رہا ہے تو اگر آپ ڈسٹیبوٹر ایز ہول سیلر ریجسٹر ہے ہے کسی بھی پروڈکٹ کے انڈیل آلنس وہ پروڈکٹ اگزمٹ ہو تو پھر آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے اور یہ ریکوائرمنٹ ہے رول کی کہ آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر آپ نے سیل ٹیکس نمبر لینا ہے یعنی کہ سیل ٹیکس کے جی ایسٹی نمبر کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ڈسٹیبوٹر ہول سیلر کی کیٹاگری میں ہیں اگر آپ اگزمٹ وہ والی پروڈکٹ جو اگزمٹ سیل کر رہے ہیں ساری کی ساری تو پھر تو آپ کو ریجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ ٹیکسی بل پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اور ڈسٹیبوٹر یا ہول سیلر ریجسٹر ہیں تو پھر آپ کو ریجسٹر ہونا ہے سیل ٹیکس نمبر لینا ہے اب آتے ہیں اگلا پوائنٹ ریٹیلر کا ریٹیلر کے اندر دو طرح کے ریٹیلر ہیں ایک ٹیر ون ریٹیلر ہے اور ایک ٹیر ٹو ریٹیلر ہے اب اس کی جو ٹیر ون کی کیا اس کی ریٹیلر میں ہم نہیں جا رہے لیکن اگر آپ ٹیر ٹو کے ریٹیلر ہیں تو پھر آپ نے ریجسٹر نہیں ہونا لیکن اگر آپ ٹیر ون کے ریٹیلر ہیں تو پھر آپ نے سیل ٹیکس نمبر تو لینا ہی لینا ہے ساتھ آپ نے پوائنٹ آف سیل سے بھی ریجسٹر ہونا ہے پیو ایس سے بھی ریجسٹر ہونا ہے یہ بھی آئی کے ریقائرمنٹ ہے اگر آپ ریجسٹر نہیں ہوتے تو اس کے بھی پرنیلٹی ایشوز ہو رہی ہیں اور مین ملین کے کنی پنیلٹیز ہیں سکسٹی پرسنٹ کے قریب جو انپوٹ ٹیکس ہے اس کا لاؤس ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی کافی سٹیم سویر ایکشن لیا جا رہا ہے بیار کی طرف سے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ٹیئر ون کے ٹیئر ون کے اوپر آڈرڈی چینل کے اوپر لیکچر پڑا ہوئے اس کو لازمی دیکھیں اس میں میں نے اکسپین کیا ہوئے ہے کہ کیا کیا کنڈیشن ہے ٹیئر ون کی ریٹیلرز کی اگر آپ اس کٹیگری میں ہیں تو پھر آپ نے ریجسٹر تو ہونا ہے سات پوائنٹ و سیل سے بھی آپ نے ریجسٹر ہونا ہے اب باتا ہے جی اگلا پوائنٹ اکسپورٹر کا یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اس کو بھی ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں اب اکسپورٹر جو ہیں یہ بھی دو طرح کی ہیں ایک ہے کمرشل اکسپورٹر اور ایک ہے ادھر منفیکشلر کم اکسپورٹر کمرشل اکسپورٹر کہا ہے کہ ایک جگہ سے چیزیں لیتا ہے ایز ایجنڈ کام کر رہا ہے مظلو اس نے جو چیزیں ہیں وہ مسٹر اے سے پرچیز کی اور اس کو اکسپورٹ کر دیا مظلو میں نے آپ سے کوئی گارمنٹس کی پرڈٹ پرچیز کی ہیں اور میرے پاس سے ایک کسٹمر ہے میں نے اس کو اکسپورٹ کر دیا تو میں اس میں ریجسٹر ہو ایز ایک کمرشل اکسپورٹر میں اور ایک وہ اکسپورٹر ہے جو یہاں پہ چیزیں بناتا ہے وہ چیزیں بناتا ہے اور اس کے بعد ان چیزوں کو اکسپورٹ کرتا ہے یعنی کہ گارمنٹس خود بناتا ہے اور اکسپورٹ کرتا ہے اکسپورٹر کے کیس میں قانون یہ کہتا ہے جی آپ کی مرضی ہے آپ جی ایسٹی نمبر لیں یا نہ لیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اکسپورٹ جتنی بھی ہے وہ کیا ہے زیرو ریٹڈ ہے تو زیرو ریٹڈ جتنی بھی پرڈکٹس ہیں اس کے بعد ایز پر رول ہم اس کا رفنڈ کلیم کرتے ہیں جو انپوٹ ہم نے دیا ہوتا ہے مٹریل کے اوپر تو یہ جو منفیکچر ہے اگر وہ جی ایسٹی نمبر لے گا تو اس کے بعد اس کا رفنڈ کلیم کر سکتا ہے لیکن اگر وہ صرف اس کے پاس جی ایسٹی نمبر نہیں ہے اور صرف اکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کا رفنڈ کلیم نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکسپورٹر کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر اس نے رفنڈ کلیم کرنا ہے انپوٹ ٹیکس کی ایجسٹمنٹ لینی ہے تو فار اگزمپل اس کا انپوٹ ٹیکس اس نے ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر کی کچھ چیزیں جو اکسپورٹ کی ہیں اور اس کے اوپر اس نے پچاس ہزار ڈالر کے اوپر انپوٹ ٹیکس پہ کی ہے تو اس کو آپ ماؤنٹ میں پی کے آر میں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں تو یہ جو پچاس ہزار کے اوپر لیٹسے جو ماؤنٹ بنتی ہے ایٹی فائیف ہنڈر جو ماؤنٹ ہے وہ اس نے انپوٹ ٹیکس دیا ہے اور بعد میں اس نے اس کو کلیم کرنا ہے تو اس کے لئے جی ایسٹی نمبر اگر ہوگا تو اس کو کلیم کرے گا کیونکہ جی ایسٹی نمبر ہوگا تو وہ ریٹن فائل کرے گا اور ریٹن کے اندر ساری چیزیں جو ڈیکلیئر کی جاتی ہیں اس کو کمبیر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ارفان کلیم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسپورٹر کے لئے بھی ضروری ہے کہ اس نے کیونکہ یہ لاؤس ہے اگر آپ نہیں لیں گے انپوٹ کلیم نہیں کریں گے تو وہ اس سچویشن میں اس کو کر سکتا ہے جب اس کے پاس جی ایسٹی نمبر ہوگا ادر وائز اس کو کلیم نہیں اچھا جی اب آتا ہے اگلا پوائنٹ ٹیمپریری ریسیشن ٹیمپریری ریسیشن کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ ایک کارٹیج انڈسٹری میں دو تین سنیریو ہیں اس میں ہم اس کو ون بائی ون ڈیسز کر لیتے ہیں تھوڑا سی اس کو بڑا کر لیتے ہیں کہ سم ٹائم ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک کارٹیج انڈسٹری چلا رہے ہیں کارٹیج انڈسٹری کے اندر آپ بیٹھیں اور آپ نے کوئی ایسی چیز آپ کا جو کارٹیج انڈسٹری کی ڈیفنیشن ہم نے دیکھی ہے کہ ایٹ میلین سے زیادہ ٹرن اوور نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دس سے زیادہ آپ کے پاس ایمبلوئی نہیں ہے اور جو آپ کے پاس انڈسٹریل جو الیکٹریسٹی کا کنیکشن ہے وہ انڈسٹریل نہیں ہے تو آپ نے فر ایکزمپل کوئی ون میلین کی کوئی مشینی پر چیز کرنی ہے ٹھیک ہے اور بار سے امپورٹ کرنی ہے تو اس سیچویشنز میں قانون یہ کہتا ہے جی آپ کو ٹیمپریری سیشن مل جائے گی سکٹی ڈیز کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ جو کسٹم ڈیوٹیز ہیں وہ آپ کو جو بھی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہیں چونکہ اگر سیل ٹیکس نمبر نہیں ہوتا تو اس کے اوپر کچھ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز لی جاتی ہیں تو اگر جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہیں وہ ٹیمپریری طور پہ آپ کو یہ سکٹی ڈیز کے لیے ریلیکسیشن دی جاتی ہے کہ آپ ٹیمپریری سیشن ہوں جو فارم میں اپلائی کریں اور اس کے بعد جو جیسٹی نمبر میں شیئر کریں اور جو ایڈیشنل ماؤنٹ آپ ابھی پی نہیں کر رہے اس کا ہمیں پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیں پی ڈی سی چیک دے دیں اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جیسے ہی یہ پروسس کمپلیٹ ہوگا تو اگر وہ ایڈیشنل آپ نے جیسٹی نمبر لے لیا ہے تو جو پی ڈی سی چیک ہے وہ آپ کو واپس کر دیا جائے گا اور نہیں لیا جائے گا تو آپ کی جو ماؤنٹ ہے وہ پی ڈی سی چیک کا آپ کے کاؤنٹ سے ہم جمع کرویں گے آپ کو ماؤنٹ دینی پڑے گی اب اس کیس میں بھی ڈیفرن طرح کی پیکٹیکل امپلیکیشنز ہیں کہ کیا یہ ٹیمپریری سیشن ون ٹائم ہے اور اس کے بعد ہم ڈی سیشن کے لیے اپلائی کر دیں ایسے بھی میں نے اگزمپل دیکھی ہیں دو چار میں نے اگزمپل دیکھی ہیں کہ ون ٹائم چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں جیسے ہی وہ چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد اپلیکیشن فائل کی دیتی ہے لگتا تھا تو دو دو تین تین مہینے لگتے تھے کیونکہ وزر ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کافی چیزیں ہوتی تھی اگر کوئی منفیکچر کی بات کریں تو اس کی منفیکچرنگ پلانٹ اینڈ مشینی اگر امپورٹ ہو رہی ہے اس کے پاس جیسے تی نمبر نہیں ہے تو اس کی چیزیں تو وہیں پہ پڑی رہیں گے کسٹم پہ اور وہ اس کے جی ڈی گوڈ ڈیکلیرشن فائل نہیں ہوگی اور اس کو تو وہاں پہ جو کیریج ہے وہ پڑتا رہے گا تو اس سیچویشن میں سکسٹی ڈیز کے لیے علاو کیا جاتا ہے کسٹم کی طرف سے اپیار کی طرف سے کہ جی آپ اپلائی کر دیں اور جو اڈیشنل ڈیوٹیز ہیں اس کا پی ڈی سی چیک دینے اور اس کو آپ چیزوں کو ایکسینج کر لیں مطلب اس کو پورٹ سے نکال کے آپ اپنی کسٹڈی میں لینے اپنی پرمسز میں لینے ہاں جب تک ہمارا پروسس سارا کمپلیٹ ہوگا ہم آپ کو جی ایسٹی نمبر دے دیں گے اور اگر بعد میں جی ایسٹی نمبر نہیں ملے گا تو جو اڈیشنل ڈیوٹیز ہیں جو کہ جی ایسٹی کے وجہ سے اگزمٹ ہوتی ہیں یا کم چارج ہوتی ہیں اس کو بعد میں آپ کو پی کرنا پڑے گا تو یہ دو طرح کی سیناریوں ہیں کہ تیمپریری سیشن لینے کے بعد چیز ایمپورٹ کریں اور دوبارہ ڈیوڈیسٹرڈ میں فائلنگ کر دیں لیکن یہ سیچویشن صرف کارٹر انڈیسٹری میں فال کرتی ہے اگر آپ لارج منفیکچر میں آ رہے ہیں ایدر منفیکچر میں آ رہے ہیں تو اس سیچویشن میں یہ اللہو نہیں ہوتا اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم اس کو کور کریں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ جی لوگ ریسیشن نمبر لیتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیوڈیسٹرڈ کروا لیتے ہیں تو یہ دو طرح کی سیچویشن اس سیچویشن کو آپ کور کر سکتے ہیں کہ آپ کس کٹیگری میں ہیں کہ آپ نے ٹمپریل لینی یا پرمنٹ چلانا ہے لیکن ہمیں گریس پیرڈ سیسری ڈیوڈیس کا ملتا ہے اور اس کے بعد جو اخلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کورٹر انڈسٹری میں میکسیمم پریکٹس دیکھی جاتی ہے کہ ون ٹائم ریسیشن کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو ڈیوڈیسٹرڈ کرویا جاتا ہے یا کورٹر انڈسٹری میں جو امپورٹ کی جاتی ہے اپنے نام پہ نہیں ہوتی وہ ایجنٹ یا ای بی سی کے نام پہ امپورٹ ہوتی ہے اگر آپ ایک کورٹر انڈسٹری چلا رہے ہیں آپ کا ریونیو کم ہے اپنے ون ملین کی کوئی چیز چینہ سے امپورٹ کرنی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ایجنٹ کے طرح کروا لیتے ہیں اور ایجنٹ آپ کو اپنے ان کو پیسے آپ دیتے ہیں وہ آپ کو امپورٹ کر کے دے دیتا ہے تو آپ ریونیو نمبر نہیں لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سے آپ کو ویرنیس ہے ٹیکس کی اور آپ کو پتا ہے کہ جی ٹیکس زیادہ بے کرنا پڑے گا اور میں اگر ریجسٹر ہوں گا تو ٹیکس کام ہوگا تو آپ ٹیمپریری سیشن لینے کے بعد وہ جیسے چیز امپورٹ ہوتی ہے اس کے بعد آن لائن اپلیکشن آج کس جو ٹاپک میں اور اس کے اندر جو ہمارا جو مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ سٹیڈی کرنا ہے کہ جو سیل ٹیکس نمبر ہم نے کس سچویشن میں لینا ہے اور کس سچویشن میں ہم نے سیل ٹیکس نمبر نہیں لینا تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی امپورٹر ہے منفیکچر ہے ڈسٹیبوٹر ہے ریٹیلر ہے ایکسپورٹر ہے یا ٹیمپریری سیشن ہے تو اس سارے ون بائی ون جو لیکچز ہیں وہ سارے ہم نے سٹیڈی کی ہے بڑی دیٹیل سے ہم نے سٹیڈی کی ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کی اس کیٹیگری میں ہیں کیا آپ کے اوپر ریکوئرمنٹ ہے اگر ریکوئرمنٹ ہے تو آپ ریجیسٹر کروالیں اس میں بیٹ مت کریں لیکن اگر ریکوئرمنٹ نہیں ہے تو اس کو اوپر آپ کو دسکشن کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ اس رول کو بیس بنا کے دسکشن کر سکتے ہیں کہ آپ اس کیٹیگری میں نہیں ہیں اگر پوری اس کی کنکلوئن لیں تو ایک ٹیمپریری میں آپ ریکوئرمنٹ نہیں ہے ایکسپورٹر کے اوپر اتنی زیادہ ریکوئرمنٹ نہیں ہے اور ایکسپورٹر کو پریشر بھی نہیں دیا جاتا کیونکہ زیرو ڈیٹڈ پرڈکٹ ہے اس کے اوپر بات میں گورنمنٹ کو رفانڈ دینا پڑتا ہے اس وجہ سے اگر آپ پیولی ایکسپورٹر ہیں ساری کے ساری چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی پریشر نہیں دیتی کہ جی آپ ریجسٹر ہوں لیکن ایکسپورٹر موسلی نائنٹیز نائنٹی فائی پرسن جو ایکسپورٹر ہیں وہ ریجسٹر ہوتے ہیں کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے رفانڈ کلیم کرنا ہے اس کے بعد آتا ہے منفیکچر تو اگر آپ کارٹ انڈسٹری میں ہیں تو ریکوئرمنٹ نہیں ہے وہ تین کنڈیشن آپ نے یاد رکھنی ہے جو ابھی ہم نے یہاں پر ڈیسٹرز کی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ادھر منفیکچن ہے تو پھر آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے ڈیسٹیبوٹر ہیں آلسل ہیں ریجسٹر ہونے ریٹیلر ہیں ٹیئر ون کے ریٹیلر ہیں یہ لیکچر پڑا ہوا ہے وہ دیکھ لیں کون کونسی کنڈیشن ہے ٹیئر ون ریٹیلر کی اگر اس کٹیگری میں ہیں تو نہ صرف آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے آپ نے پوائنٹ ہو سیل کو بھی انسٹال کروانا ہے ریٹیلر کے اوپر یہ کنڈیشن آگئی ہے اور آسا آسا یہ کنڈیشن ڈیسٹیبوٹر کے اوپر بھی آئے گی منفیکچر کے اوپر بھی آئے گی کچھ ایسے منفیکچر پاکستان میں انڈسٹری ہیں جس کے اوپر کپیسٹی ٹیکس ہے نوزل ٹیکس ہے جیسے بیوریج کی ہیں تو ان کے اوپر نوزل ٹیکس اپلائی ہوتا ہے کہ جتنی بار باٹل کے اوپر جو نوزل پنچ ہوتی ہے اس کا جو کیپ ہے وہ لگتا ہے اس کی بیس پر پروڈکشن اسیس کی جاتی ہے یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں سٹیب بائی سٹیب ہم ساری چیزیں جو ڈیفرنٹ ایکزیمپلز ہیں ڈیفرنٹ دسٹری کی وہ کور کریں گے تو یہ اگر آپ اس کٹیگری میں فال کر رہے ہیں تو آپ نے ریجیسٹ کروانا ہے ادھر وائز آپ کی ریکوارمنٹ نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی کوئی سجیشن وہ آپ منشن کریں اوپن ڈسکیشن ہم کرتے ہیں تاکہ جو لننگ کا پروسس ہے کنٹینیو رہے اور سٹیب بائی سٹیب ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں تینکیو وری مسجد جزاک اللہ